اچھا اب ایک اچھا ٹراجیک پلوٹ جو ہے اس کے حالے سے ہم نے چیزیں ڈسکس کر لیے کہ اس کے اندر کیتھارسیس آف دی ایموشن ہونا چاہیے جو آپ کا لیڈ کریکٹر ہے یا پھر جو آپ کا پرٹیگنسٹ ہے اس کے اندر سرٹن قوالٹیز ہیں وہ بھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو اس کا ڈاؤن فال ہے ہمارشیہ بھی ڈسکس کر لیا اب وہ یہ کہتا ہے کہ ایک جو آئیڈیل ڈراجیک پلوٹ ہے اس کے اندر there are two more elements that should be there that is پیریپیٹیا اینڈ اگنارسیس ٹھیک ہے پیریپیٹیا سے مراد کیا ہے پیریپیٹیا سے مراد ہے یہاں پہ sudden reversal of the fortune یا پھر sudden unexpected turn of the events کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حالات ایک جانب جا رہے ہیں لیکن اچانک جو ہے وہ situation change ہو جاتی ہے and you realize that what i have interpreted or what i have known was totally wrong اور جو یہ turn of events ہے it should be accompanied by an agnostic an agnostic کیا ہے recognition کسی چیز کی recognition ہے ریکنیشن کس چیز کی ہے وہ ہم جب آگے اس کی explanation دیکھتے ہیں تو اس میں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو ایرے سے total یہاں پہ پیریپیٹیا کے اندر جو example دیتا ہے وہ example دیتا ہے کہ اور ہی نہیں تھی ان messenger کی کہ اور ہی نہیں تھی ان messenger آکے ایریپس کو explain کرتا ہے کہ میروپی جو ہے she is not your real mother so you should not be worried about marrying to her تو اب یہ نیوز جو تھی حالانکہ اس کو reassurance دینی چاہیے تھی ایریپس کو کہ یار چل اٹھکی کہ اب i am not going to commit that crime however it isn't like that the situation it turns or its opposite effect and now he is you know یہاں سے شک پڑ جاتا ہے کہ the man that i have murdered may be liars and the woman that i have mean married to یا پھر جس سے میں married ہوں she might be married یہاں سے وہ بیج ہے شک پہ وہ اس کے ذہن میں گوایا جاتا ہے یہ ایک unexpected turn of the events ہے he was thinking that میروپی is his real mother however it turns out that she is not his real mother and وہ destiny کے جس کو وہ چھوڑ کر بھاگا تھا basically وہ destiny تو اس کی تھی ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو پولے بس اس کا فادر تھا اور نا ہی میروپی اس کی مدر تھی تو پھر یہاں پہ ایک پہرپیٹی ایسے مراد یہ ہوئی کہ وہ point کے جہاں سے plot جو ہے وہ ایک unexpected direction اختیار کر رہا ہے ٹھیک ہے جہاں تک anignorces کا تعلق ہے تو anignorces سے aristotle کی مراد یہ ہے recognition of a relative جو literal sense میں وہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ recognition of the relative کیسے ہے recognition of the relative ایسے ہے کہ previously Oedipus had no knowledge that Jocasta was his mother and جب recognition ہوتی ہے تو in recognition it is revealed that Jocasta is his mother so previously an unknown relation or unknown relative جو ہے وہ reveal ہوتا ہے اب Aristotle یہ کہتا ہے best plot یہ ہے تریجیڈی کا best plot وہ ہے کہ جس میں peripetia anagnorces جو ہیں they come at the same time اور وہ ایڈی پس کی دیتا ہے ظاہر ہے ہم ایڈی پس کے حوالے سے دسکشن کر رہے ہیں تو یہ ایڈی پس کا انیل سے زیادہ بسیکلی تو ایڈی پس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی وہ messenger بتاتا ہے کہ you are not the son of meropi rather کہ میں نے تمہیں شیفر سے لیا اور پھر میں نے ان کے حوالے کیا تو جو کاسٹا جو ہے at the same time اس کا anagnorces ہوتا ہے she realizes and she recognizes that ڈی پس is my son ٹھیک ہے however ڈی پس جو ہے اس کا اپنا anagnorces it comes a bit late in the plague third crucial element of the plot according to Aristotle it is pathos pathos translate as action لیکن جو اس کا meaning وہ suffering ٹھیک ہے this literal جو اس کی meaning وہ suffering اور Aristotle ہائٹ کرتا ہے death zahir Elias پین کی اگزمپل سائٹ کرتا ہے pathos کے لئے پین جو ہے وہ ظاہر ہے ڈی پس کا اپنی آنکھیں جو ہیں ان کو تھوڑ لینا جو گاسٹا کا فانسی لگا لینا death بھی ہے pain بھی ہے wounding یعنی کہ زخمی ہو جانا یہ سب example ہیں pathos جن کو Aristotle کوڈ کرتا ہے اب Aristotle کا یہ جو analysis tragedy یہ فٹ یہ انیلسز بعض tragedies پہ یہ فٹ نہیں آتا اب یہ فٹ کیوں نہیں آتا اس کی ریزن یہ ہے کہ Aristotle اس نے جو اپنا tragedy کا انیلسز کیا ایڈیپس ڈا کنگ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس نے ایڈیپس 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 اسی طریقے سے پہرپیٹی ایڈیپس اور ان ایڈیپس وہ بھی پہیسیدی ٹائم پہ ہوتے ہیں جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ بیب میں روپی یہ ایڈیپس پہیسیدن یہ ہے اس کی ریزن اس کے علاوہ اگر ہم پیتھوز کو دیکھیں تو ڈراما is full of پیتھوز اس کے اندر آپ کو جوکاسٹر کی suicide دکھائی دیتی ہے Elias کا murder دکھائی دیتا ہے ایڈیپس کی self-blending ہے اور اس کے علاوہ پہ تہاشاچی سے اور آخری چیز کہ ایڈیپس جو ideal tragic hero ہے he should not be a bad man he should not be a good man درمیانہ اگمی ہونا چاہی ہے ایڈیپس کی اگر ہم پرسنیلٹی کو دیکھیں تو he is not an exceptionally good man یا پھر it is not a perfect man because he is quick tempered کہ وہ بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے تیریسیس پہ اور وہ بہت جلدی assume کر لیتا ہے کہ تیریسیس اور کریون جو ہیں وہ اس کے خلاف plot کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ he knows what he is doing however in reality he doesn't know what he is doing اور نہ ہی اس کو پتا ہے کہ اس کے actions جو ہیں وہ اس کو کہاں لے کے جائیں گے ایڈی لوگ